سینئر ادھاکار فردوز جمال نے ایک بار پھر سپر اسٹار ماہرہ خان اور مقبول ادھاکار رمائیو سعید کی ادھاکاری اور خوبصورتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ادھاکار نوے فیصد لوگوں کو پسند ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرح پاگل نہیں فردوز جمال نے حال ہی میں جین این کے پروگرام دیس بک میں شرکت کی جہاں ان سے ماہرہ خان اور رمائیو سعید کی ادھاکاری اور شخصیت سے متعلق سوال کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ماضی میں انہوں نے ماہرہ خان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بڑی لگتی ہیں انہیں ہیروائن نہیں بلکہ ماہ کے کردار دیے جانے چاہیے لیکن اس کے بعد انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں شاندار ادھاکاری کی تو اس پر وہ کیا کہیں گے فردوز جمال نے کہا کہ وہ اپنی بات پر آج بھی قائم ہیں انہوں نے ماہرہ خان سے متعلق جو بھی حقیقت تھی وہی بیان کی ان کی عمر ہی اتنی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر ماہرہ خان کسی کو خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ کسی کو بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ادھاکاری کا موازنہ ایلیزبٹ ٹیلر جیسی ادھاکاراؤں کی ادھاکاری کو دیکھ کر کرتے ہیں وہ ماہرہ خان سے متعلق کہی گئی اپنی بات پر قائم ہیں جب ان سے کہا گیا کہ ملک کے نوے فیصد لوگوں کو وہ خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر نوے فیصد لوگ پاگل ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں فیل دوز جمال نے مزید کہا کہ خوبصورتی اور ادھاکاری سے متعلق ان کا اپنا زاویہ ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا ہی زاویہ ہے اگر کسی کو کوئی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو انہیں وہ چیز خوبصورت نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے پروگرام میں ہمائی سعید سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بھی انہوں نے ان پر تنقید کی اور انہیں ڈاکو بھی قرار دیا فیل دوز جمال کو جب بتایا گیا کہ وہ ہمائی سعید ملک کے سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ادھاکار ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ پیسے تو توائف بھی لیتی ہے سینئر ادھاکار نے کہا کہ ہمائی سعید کو اس جگہ بھی کاسٹ کر لیا جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی فیل دوز جمال کے مطابق ہمائی سعید کی قسمت اچھی تھی ان کے پاس وسائل تھے اور خدا ان پر مہربان ہوئے لیکن انہیں جو خدا نے وسائل دیئے وہ انہیں استعمال کر کے انہیں کیش کر رہے ہیں سینئر ادھاکار نے یہ بھی کہا کہ ہمائی سعید نے چند اچھے کردار بھی کیے جو کہ خوش قسمتی سے لوگوں کو پسند آئے لیکن زیادہ تر وہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے انہیں کیش کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں اور وہ خود سے اچھے اداکار کو آگے نہیں آنے دیتے